بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے لئے لیکن ہوں پانچ ملے کا فیسنگ پارک سپینش لوگ کا بہت ہی خوبصوت گھر اس کے پارک میں اس وقت میں کھڑا ہوں اس کا ویو آپ کو کروا دیتا ہوں بہت ہی خوبصوت ویل مینٹین پارک کے سامنے یہ گھر آپ کے لئے لیکن ہوں سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم کی بہترین لوکیشن کے اپر یہ گھر لوکیٹیڈ ہے بہت ہی خوبصوت اندر سے ڈیزائن کیا گیا پارک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلوگ کی سب سے بڑی پارک ہے جس کے سامنے آپ کے لئے یہ پانچ ملے کی یہ ساندار سی آفر لے کیا ہوں اس کا مکمل ٹوگر کرتے ہیں اس کی پرائز میں اسی ویڈیو کے درمیان آپ کے ساتھ شکر کرتا ہوں چلتے ہیں گھر کے اندر کی طرف تو یہاں پہ آپ کو ٹریک والی پارک مل جاتی ہے صبح آپ گھر سے نکلے اور یہاں پہ آپ جوگنگ کریں اور ساتھ میں چائے بھی یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں گھر کا فرینٹی ویڈیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر گرے روک وال کا کام کیا گیا ہے نش ورک آپ کو یہاں پہ سامنے مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ تین بیٹروم کی کموڈیشن کے ساتھ یہ گھر ڈیزائن کیا گیا ہے بڑھتے ہیں گھر کے اندر کی طرف سب سے پہلے بات کریں روڈ کی تو یہاں پہ آپ کو چائے بھی کا کارپیٹ ویڈیویڈ سامنے مل جاتا ہے تمام یوٹیلیٹیز آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں بڑھتے ہیں گھر کے اندر کی طرف فرینٹ ریویشن کلوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فرینٹ کے اوپر آپ کو اس کا لون ایڈیویڈ ڈیزائن مل جاتا ہے مزایک ورک ملتا ہے مین ڈور ڈیزائن کارپوس میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ایزلی آپ ایک گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں نیچے ٹائل فلور کے اوپر مزایک ورک اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی اس کا مین ڈور جو کہ سیمی سولیڈ ڈور ہے بہت ہی کوفصد ڈیزائن کیا گیا ہے مین انٹرسٹ ٹی وی لوچ کی جیسے ٹی وی لوچ میں ہم آتے ہیں وہ کوفصد سا ہے ٹی وی لوچ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کمبائن کیا گیا ہے ٹی وی لوچ اور ڈرائنگ روم دونوں کو اور دوسری طرح سے ویو کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی گنٹلیشن کی ونڈو میں مل جاتی ہے فیچر والز بہت ہی کوفصد یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے فل ویو آپ کر رہے ہیں بڑے سائز کا یہاں پہ ٹی وی لوچ اور ڈرائنگ روم کو کٹا کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھیں تو یہاں سیلنگ بہت ہی کوفصد کی گئی ہے اور ساتھ میں اس کی بڑی میڈیا وال ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی مین دیوار کی والز ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں وال مارٹڈ لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے ماسٹر بیٹ روم فرس فلور کے اوپر ایک ملتا ہے دو پہ دو کے نیجے ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اوپس اٹھ بیٹ والز ڈیزائن اوپر سیلنگ ورٹ اور ساتھ میں ہی اس کا اٹیچ بات جس میں آپ کو وینٹی مل جاتی ہے اور ساتھ میں کموڈ ہی اسٹرال کیا گیا شاور ایریا ڈیزائن کیا گیا اوپر سیننگ ورٹ اور یہ اس کی وینٹی اور ساتھ میں جلتے ہیں اس کے کچن میں تری ڈو سیکشن کے اندر آپ کو یہاں پہ بہت ہی کوفصد سیڈ کے اندر وارٹ روپ ملتی ہے وینٹیلیشن کے لیے انڈو سیفٹی گیڈرز کے ساتھ اوپر جانے کے لیے یہاں پہ سیڈیاں مل جاتی ہے سیڈیاں کے نیچے وارٹ روم ایریا ڈیزائن کیا گیا جہاں پہ آپ کو بیسن اور انڈین کموڈ کی اوپشن مل جاتی ہے اور یہ اس کا کچن کچن میں کبٹ ملتی ہے اپر اور لاغ اور ساتھ میں یہاں پہ خوبصورت سا بڈنر یہاں پہ سنیکسٹ کا اوپر بھی اور یہ اس کا بیک کی پاسفورٹ کی سٹیٹ جہاں پہ موٹر رسٹرول ہے انڈر گاؤنڈ وارٹو ٹیک ہے بورڈری وال کو اوپر آٹی بسر گراس اور ٹائل کا استعمال کیا گیا فرسٹ فلور کی طرف بڑھتے ہیں اوپر دو بیٹروم کا وزٹ کریں گے سیڈیاں اندر سے دیگئی ہیں ایک فیملی کے لیے بڑی اچھی اپشن یہ موجود ہے بڑی پیاری لوکیشن کے اوپر سائیڈوں کے اوپر آپ کو فیچر والز مل جاتی ہے اوٹ برک کے ذریعے اوپر آتے ہیں اس کا اوپسا سا لیبنگ ایریہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نیچے فلور پر بات کریں تو دو بھئی دو کی ٹائل کا استعمال کیا گیا سامنے فیچر والز ہمیں مل جاتی ہے اوپر سیلنگ ورک سپیلش لک میں کیا گیا یہ اور اس کی میڈیا وال فرس بیڈرو میں چلتے ہیں نیچے ٹائل اور اسی کے ساتھ اس کی اوپسا سی والز ڈیزائن کی گیا وڈ ورک اور ساتھ میں میرور انسٹال کیا گیا ترمیان کے اندر اس کی والز ڈیزائن اوپر سیلنگ ورک انگلشن کلی ونڈو اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو سکس دور سیکشن کے اندر وارڈروف ملتی ہے یہ اس کا اٹیچ بات یہاں پہ کووٹ کی اوپشن مل جاتی ہے اس ٹائلڈ ورک دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس کی بڑی بینٹی انسٹال ملتی ہے پر سیلنگ ورک یہاں سے چلتے ہیں اور اس کے سیکنڈ بیٹ گروم میں سیکنڈ بیٹ گروم ہے نیچے آپ کو ٹائل خوبصور سی والز ڈیزائن ٹوڈر سیکشن میں اس کی ونڈو اوپر سیلنگ اور یہاں پہ بھی آپ کو تھری ڈوڈر سیکشن کے اندر وارڈروپس ملتی ہے یہ اس کا اٹیچ بات بات میں بڑی سائز کی ورنٹی ملتی ہے اپر میرور کا استعمال کیا گیا ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ گھر ریزنیبل پرائیس میں لے کر دیں گے اگر ہم اس کر کے پرائیس کی بات کریں تو دو کروڑ دس لاکر فیس کرکی ڈیمانڈ ہے اس میں نگی شیڈ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ گھر ریزنیبل پرائیس میں لے کر دیں گے اوپر آپ کو یہاں پہ منی کچن ڈیزائن مل جاتا ہے دونوں طرف کبرس اور برنر کے چنوٹ کی اپشہ رکھی گئی ہے اس کا چھوٹا سا ٹیرس ایڈیا جہاں سے ہم باہر آ رہے ہیں اور باہر سے خوبصورت ویو ہمیں مل جاتا ہے اس پارک کا یہ ون بلوک ہے سینٹر پارک ہاؤسنگ سکیم کا ہم انشاءاللہ آپ کو یہ گھر ریزنیبل پرائیس میں لے کر دیں گے یہ ہمارا آپ سے دعویٰ ہے اور یہ آپ کو لے کر چلتا ہے اس کے ٹھنٹ سور کی طرف دو کروڑ دس لاکر فیس کرکی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ امید ہے ہم آپ کو اس سے کم پرائیس میں یہ گھر لے دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ سینٹر پارک ہاؤسنگ سکیم میں گھر لینا چاہتے ہیں ریزنیبل پرائیس میں یوز کے اندر یا برینڈ نیو تمام کٹیگری میں ہمارے پاس گھر مجون ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی قیمت میں سب سے کم پرائیس میں جو مارکٹ سے اس سے بھی کم پرائیس میں لے کر دیں گے اوپر فلور کے پر مکمل طور پر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور باہر سے آپ ویو کر سکتے ہیں پارک کا خوبصور سے پارک ہے ہمارے جانبوں کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ